اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ اسے یوں ڈیفائن کروں گا آپ بھی نوڈ کر لیں تاکہ اگر اگر یہ ڈیفنیشن آئے تو آپ اس کو لکھ سکیں یہ اگزام کے اندر لانگ کے طور پر مکمل پوچھا جاتا ہے اور بعض دفعہ شارڈ کوچھن کے طور پر صرف بولنگ پوائنٹ کی تاریخ پوچھی جاتی ہے تو میں یہاں پر اس کو یوں ڈیفائن کروں گا کہ وہ ٹمپریچر ٹمپریچر کا مدرد درجہ حرارت جس پر میاں کا ویپر پریشر اٹموسفیرک پریشر یا کسی بھی برونی پریشر کے کے برابر ہو جاتا ہے یا ہو جائے بوائلنگ پوائنٹ کہلاتا ہے یہ وہ ٹمپریچر ہے جس پر میاں کا جو ویپر پریشر ہوتا ہے وہ اٹموسفیرک پریشر یا کسی بھی برونی پریشر کے برابر ہو جاتا ہے اسے ہم بوائلنگ پوائنٹ کہتے ہیں جب میاں کو گرم کی جاتا ہے تو مالیکیوز کی آست کینیٹک انرجی یعنی ایورج کینیٹک انرجی بڑھ جاتی ہے اور جب میاں کا ویپر پریشر اٹموسفیرک پریشر کے برابر ہو جاتا ہے تو میاں بوائل کرنا شروع کر دیتا ہے یعنی اُبلنا شروع کر دیتا ہے اب میں چلوں گا اس کے فیکٹر کی جانب کہ کون سے فیکٹر ہیں جو بوائلنگ پوائنٹ پر اصل انداز ہوتے ہیں کہ میاں کے بوائلنگ پوائنٹ کا انحصار مندازہر فیکٹر پر ہوتا ہے تو سب سے پہلا جو فیکٹر میں یہاں پر ڈسکس کروں گا وہ ہے کہ میاں کی فطرت نیچر آف لیکوٹ یعنی نیچر آف لیکوٹ پولر میاں کے بوائلنگ پوائنٹ نان پولر میاں سے زیادہ ہوتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں پانی ایک پولر مالیکیول ہے اس کا بوائلنگ پوائنٹ ہنڈرڈ سیلسیس ہے جبکہ ایتھائل الکوہل ایک اس سے کم پولر ہے اس کا اگر آپ دیکھیں تو بوائلنگ پوائنٹ سیمیٹی ایٹھ سیلسیس ہے تو جس طرح پولرٹری مالیکیول میں زیادہ ہوگی اس لیکوڑ کا بوائلنگ پوائنٹ بھی زیادہ ہوگا دوسرا فیکٹر ڈسکس کروں گا وہ ہے انٹر مالیکیولر فورسیز یعنی کہ مالیکیولز کے مبین جو کشش کی قورتیں ہوتی ہیں جو ان کو آپس میں جوڑ کے رکھتی ہیں ان کشش کی قورتوں کو ہم انٹر مالیکیولر فورسیز کہتے ہیں تو زیادہ انٹر مالیکیولر فورسیز کی وجہ سے مایات کے بوائلنگ پوائنٹ بھی زیادہ ہوتے ہیں جتنی زیادہ انٹر مالیکیولر فورسیز ہوں گی کسی لیکوڑ میں اتنا ہی اس کا بوائلنگ پوائنٹ بھی زیادہ ہوگا تیسرا فیکٹر ہے بیرونی پریشر یعنی جیسے ہم ایکسٹرنل پریشر بھی کہتے ہیں بیرونی پریشر بڑھانے سے مایات کا بوائلنگ پوائنٹ بھی بڑھ بڑھایا جا سکتا ہے پریشر کوکر اسی اصول پر کام کرتا ہے تو میں امید کروں گا یہ چند جو فیکٹرز میں نے ڈسکس کیے ہیں بوائلنگ پوائنٹ سے مطلق اور بوائلنگ پوائنٹ کی ڈیفنیشن آپ کو کلیر کی ہے یہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی 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 ہو تو آپ ڈائریکٹ اس ویڈیو کی نیچے جو کومنٹ باکس ہے وہاں اپنا کوئیسٹن پوٹ کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے دوستوں سے شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس لیکچر سے مستفید ہو سکے اگر آپ چاہتے ہیں ڈیلی بیس پہ آپ کو لیکچر ریسیب ہو تو پھر اس چینل کو سبسکرائب کریں رائٹ سائٹ پہ آپ کے سبسکرائب کا بٹن ہے اس کے ساتھ بیل ایکن کا بٹن اسے دبائیں تاکہ ڈیلی بیس پہ جو لیکچر میں اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیشن آپ کو مل جائے تو نیکس ویڈیو تو اگر آپ سے اجاز چاہوں گا اپنا بہت زدہ کیا رکھئے گا اللہ حافظ